انڈونیشیا کے پولاویسی سے حیران کرنے والی کچھ تصویریں سامنے آئیں وہاں ایک مگرمچ کی جان بچا لی گئی اس کی جان خطرے میں تھی موٹر سائیکل کے ایک ٹائر کی وجہ سے وہ ٹائر جس میں پندرہ فیٹ لمبے اس مگرمچ کا گلا بیتے چھ سال سے پھسا ہوا تھا جس سے اسے چھٹکارہ دلا دیا گیا اس کے لیے سب سے پہلے اسے ندی سے باہر نکالا گیا مگرمچ نے اپنے اردگرد کچھ ہلچل ہوتی دیکھ حملے کے لیے موں کو کھول لیا خطرہ پورا دکھا تو اس کے موں کو کئی میٹر لمبی رسی کی مدد سے بان دیا گیا پھر شروع ہوا اس کے گلے کو جکڑے موٹر سائیکل کے ٹائر کو کٹنے کا کام آری کے ذریعے ٹائر کو کٹا گیا جس کے بعد اس مگرمچ کو کچھ رہت ملی اس پوری پرکریا کے دوران اس علاقے کے کئی لوگ بھی وہاں اکٹھا ہو گئے بعد میں اس مگرمچ کو ندی میں واپس چھوڑ دیا گیا سو بات کی اقوادی ہے کہ دوزار سولہ میں سب سے پہلے اس مگرمچ کے بارے میں پتا چلا تھا تب ہی سے ون ویبھاگ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھا بیٹھتے وقت کے ساتھ مگرمچ بڑا ہوتا چلا گیا اور ٹائر اس کے گلے میں ٹائٹ ہو گیا آخرکار پکشیوں کو پکڑنے کا کام کرنے والے ایک شخص کو اس کے بارے میں پتا چلا جس نے جال بچھایا اور اس مگرمچ کو ٹائر سے مقت کرا دیا